بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل کیسے ہو آپ سب ای ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے خیری اچھے ہوں گے لپاک آپ کو ہر طرح کی بیماریوں پریشانیوں سے دور رکھیں تو چلے چلتے ہیں اپنے بلوگ کی طرف گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ یہاں پر دیکھیں ایمی کی رات میں تبعیت خراب ہو گئی اور ان کو دیکھیں آپ سچی جی نو بہت اچھی لگ رہی اور سندیاں آ گئی ہے کس چیز سے پتہ چلتا ہے ہونٹ پٹنا سٹارڈ ہو گئے ہیں بورو پلس ڈروبر میں رہے گی ہمیشہ اور ایک پاکٹ میں رہے گی ہے نا اچھا رات میں میں آگی کھالی تو آپ کے ہونٹ ٹھیک ہو گئے کیا آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں کچھ سیکریٹ ہے کیا ہاں یہ ہو گا ہاں تو کیمرے میں بولنا چاہ رہے ہیں آپ ہاں کیا چلو پیچین میں چلتے ہیں اب ہماری چائے ہو گئی گرم یہ دیکھیں میں نے ابھی دس منٹ نہیں ہاں دس منٹ پہلے ہی بنا کر رکھی تھی کیونکہ یہ لوگ اٹھی نہیں رہتے پھر میں نے چائے بنائی ان کو اٹھایا کف ضرورتیں بڑے بڑے ہیں ہمارے ارزان میاں اٹھ گئے ہیں کون کون چائے پیئے گا اچھا جینو کا سیکریٹ آپ نے نہیں بتایا نہیں بتائیں گے نہیں تو سیکریٹ سیکریٹ کے لئے ہوتے ہیں یہ پنی پنی نکالو میری اونگلیوں میں سے آج میں ٹری میں نہیں لے کر آئی پلیٹ چلدی پکڑو اچھے سے اچھے سے ہماری بیٹ ٹیسٹ ہو رہی ہے صبح کے ساڑھے نو بجے اس کو بیٹ ٹی بولتے ہیں اچھے ٹھیک ہے چلو ٹھو جینو اب ہم پیتے ہیں چائے اور آج بہت سارا ہے کام کرنا ہم کو تو آگے ہی ویڈیو میں آپ لوگ بنے رہے ہیں اور آئی ہوپ آپ لوگوں کی تچائے ہو چکی ہوگی جب آپ لوگ ویڈیو پتہ نہیں کس کس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہوگی تو لنچ کا ٹائم ہے دنر کا ٹائم ہے کس چیز کا ٹائم ہے وہ کامینڈ میں بتانا کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کس ٹائم دیکھی ابھی ہمارے ہاں تو سب اس نیندے سے ہیں اٹھنا ہے کا کوئی سوال ہی آگے ساتھ نہیں آ جائیں گے اٹھنا پھر تو لوگوں کو بستر چھوڑنے کا بلکل منی نہیں ہوا کرے گا اور میں اٹھ کر بھی دوبارہ ساتھ بال تو صحیح کر لو ہماری تو جیسا کہ آج میں نے مارننگ میں بولا تھا آج ہے مجھے بہت زیادہ کام تو سب سے پہلے تو آج یہ کام دیکھیں آپ میں بیٹھ گئی ہوں کپڑے لے کے پٹریاں لے کے پرانے زمانے جیسا اور یہاں پر میں سردیوں کے کپڑے نکال رہی ہوں یہ بڑا ہی بھاری کام ہوتا ہے جب سردیاں جاتی ہیں تب ان کے کپڑے رکھو انہیں دھو کر اچھے سے اگجسٹ کر کر اور پھر جب سردیاں آتی ہیں اور پھر ان کو نکالو اب ان کو دھوپ لگانا پڑے گی اور کچھ کپڑے دھونا پڑیں گے تو یہ بڑا ہی دکت والا کام ہے اور بیچ بیچ میں لگی بچوں کو بھوک تو آج میں نے کچھ ناشتے میں بنایا نہیں تھا اور کچھ بھی مجھے سمجھ نہیں آرہا تو بس بچوں کے لئے میں نے اور ہزبین کے لئے بھی ناشتے شکر کے برائٹے بنائے کچھ بھی رانگ نا لکشمی بھائی اسٹیشن جانے کے لئے ٹرین کی ہاں بھی رانگ نا لکشمی بھائی اٹینچن کچھ اسی آز آتی یہ اچھا ہوتا ہے نا پہلے سردیوں کے کپڑے دھو 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 پھر ان کو نکھا لو پھر دھو اپنے سکھاؤں یہاں دیکھو دونوں دونوں کتی محنت کر رہی ہیں میرے ساتھ کام کروا رہی ہیں ابھی آدھے ڈالے دیکھو تاہر ٹوٹ جائے گا بیٹو چلو اسی کے اوپر ڈال لو دھولے دھولائے تو ہیں سارے دیکھو ریدہ کے بھی کپڑے نکل آئے ہیں ریدہ نے بھی سویٹر پہن لیا ہے آج تو کام جو ہے نا وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور سب سے بڑا کام ابھی میرے پاس ہے لیکن اس سے پہلے لنج کی تیاری کرنا ہے کیونکہ بچوں کا ٹائم ہو گیا ہے کھانا کھانے کا اچھا جب میں کام کرتی ہوں تو میں کھانا بھول جاتی ہوں کہ مجھے کھانا بھی بنانا ہے گھر پہ اور آج بچوں کے ہیں یہ کام کرتے کرتے ساڑھے بارہ اور بلکل ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کب نکل گئے اگر آپ لوگوں نے بھی ابھی تک سردیوں کے کپڑے نہیں نکالے تو جی جلدی سے نکال لیں کیونکہ سردیاں آ چکی ہیں اور یہ کام آپ کر لیں تو بہت زیادہ ضروری کام ہے اور اگر آپ لوگ دھوپ میں نہیں رالتے ہیں تو سارے کپڑےوں کو دھوپ میں لگانا بہت ضروری ہے بچوں کو انفیکشن ہوتا ہے اور بڑوں کو بھی انفیکشن ہوتا ہے اگر بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان کے کپڑے آپ دھو لیں اور ویسے میں نے سارے کپڑے دھو کر ہی رکھتی ہوں اور ٹوپے بغیرہ جو ہے وہ میں دھو کر ہی ان کو سکھاؤں گی ایسے نہیں سکھاتی میں ان کو تو بس میں نے ابھی دھوپ لگا دیئے اور کل یا پرسوں میں میں مشین لگاؤں گی پھر اس میں دھو گئی اور ساتھی ساتھ میں یہاں پر میری کھڑائیں بھی ریڈی ہو گئی ہیں دیکھیں کتنی مزے کی بنی ہے آج میں نے تھوڑی چھوٹی چھوٹی کٹنگ کری ہے اس کی اور مسالہ بھی سائٹ میں میں نے بھوجنے کے لیے رکھی دیا تھا ساتھی ساتھ میں یہ دونوں کام ہو رہے تھے اور یہ بناتے بناتے مجھے ایک بچ گیا تھا کیونکہ بیچ میں بچے اتنے زیادہ پریشان کر رہے تھے اور میرا کام فیلہ ہی پڑھاتا تھوڑا بہت ڈن ہو گیا تھا اور سچی بہت زیادہ مجھے زخام ہو گیا کیونکہ ڈسٹ وغیرہ اتنی زیادہ نکلی اور کام میرے اوپر بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ سارے کام پھر بچوں کو بیچ بیچ میں دیکھنا تو بس بڑا پریشان ہو جاتی ہوں میں اور دیکھیں یہ سب سے بڑا کام آج میں یہاں پر کالین دھو رہی ہوں تو جو دادی کے روم میں جو کالین بچھی رہتی ہے تو بس سب ہی وہی کالین دھو رہی ہوں اور دادی بھی میرے ساتھ سیلپ کرنے میں دادی سے بنا کر رہی تھی کہ میں دھولوں گی اور سفائی ہو گئی تھی اور میرے کپڑے جو ہے وہ بہت زیادہ دھولی دھول میں ہو گئی تو مجھے ارچن ہو رہی تھی تو خانہ مرانے سے پہلے ہی میں نے کپڑوں کو چینج کر لیا تھا کیونکہ ان میں ڈسٹ لگ گئی تھی اور مجھے اٹپٹے سے لگ رہی تھی کجن میں کام کرنے میں اور ہاتھ تو میں میں نے سارے کپڑے ساپ کر لیا تھے لیکن پھر بھی مجھے میرا من نہیں ماننا تھا اور پھر کپڑے وغیرہ چینج کرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ارے مجھے کالین بھی دھونا ہے کیونکہ دادی دو تین دن سے بول رہی تھی اور اب سردیاں آ گئی ہیں تو پھر یہ دھول نہیں پاتی اور پھر سوپ نہیں پاتی تو یہ نا ہم گھر میں ہی دھولیتے ہیں ویسے آپ لوگ بزار میں دھوتے ہیں تو میں نے سوچا اس کی ویڈیو اسی لیے آپ لوگ ساتھ میں شیئر کریں اگر آپ لوگ نہیں دھونا جانتے ہیں تو آپ لوگ اس طریقے سے دھو سکتے ہیں اچھا ویڈیو تھوڑی سی بنانے میں مجھے بہت زیادہ دکت ہوئی کیونکہ کیمرہ میرا سیٹ نہیں ہو رہا تھا آج میں نے اتنے اینگل سے کیمرہ رکھا پھر میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں پہلے میں نے اس کو پورے اچھے سے گیلہ کر لیا اس کے اوپر میں سرف جو ہے وہ اچھے سے ڈال دوں گی اور پھر اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے برس سے اس کو ساف کر لوں گی پھر اس کے بعد پانچ دس منٹ کے بعد اس میں میل جو ہے وہ اچھے سے فول جائے گا اور دھیرے دھیرے سے جو میں سرف ڈال رہی ہوں اور پھر برس سے اس کو گھس لوں گی لیکن اس کے بعد میں برس اتنے ٹائٹلی چلاوں گی اس پہ کہ اس کا جو میل ہے اور اس کا جو سرف کا پانی ہے وہ نکل جائے گا اور برس کا اینگل میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا پائی تو برس کا اینگل میں آپ لوگوں کو اگر ہاتھ سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو ٹیڑا سا برس کر کے اور اس کو ٹائٹلی آپ چلائیں گے تو آپ کا جو میل ہے اور جو ساری گندگی ہے اور سرف کا جو پانی ہے نا وہ نکلتا جائے گا اگر نہیں تو آپ لوگ اس کو ٹائٹلی برس چلا لیں اور اس کے بعد اس پہ اچھے سے ٹائٹلی بائی فر فیٹ دیں تو آپ کا جو پانی ہے نا وہ سارا ریموو ہو جائے گا اور ایسا آپ کو دھو تین مار بس اس میں پانی بہت زیادہ لگتا ہے تو یہ سارے کام کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن گھر میں دھونے سے اس کے پیسے کی بچت بھی ہو جاتی ہے ہم بہار دھلوائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت زیادہ اچھے سے دھوتے ہوں گے ایسے ہی وہ بھی دھوتے ہوں گے خیر تو ہم تو اسے گھر میں ہی دھو لیتے ہیں اور میں زیادہ تر بلانکیٹ یا پھر کچھ بھی ایسے چیزیں ہوتی ہیں وہ اچھے سو دھوتے ہیں اچھا ممی جو ہے وہ اوپر سے ویڈیو بنا رہی تھی اور اگزیکٹلی ویڈیو نہیں بنی کیونکہ میں بتا رہی تھی کہ ممی اگر آپ برش کا اینگل دکھا سکتی ہیں تو دکھا دے کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ نیچے سے کمپلیٹلی بن نہیں پا رہی تھی کہ میں کس طریقے سے ویڈیو بنا ہوں تو دیکھیں میں تھوڑا سا ٹیڑا کر کے بنا رہی تھی اور بڑا ہی مزہ آ رہا تھا اس کو دھونے میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر گرمی ہوتی نا تو مزید سے میں نہاں نہاں کر اچھے سے اس کو دھوتی جب میں ایسا کام کرتی ہوں تو میں بڑا ہی انجوائے کرتی ہوں تو یہ سارے کام اب ہو گئے میرے اس کو دال ابھی میں ایک گھنٹہ نیچے ہی اس کو کھڑا کر کر رکھ دوں گی جس اس کا پانی ریموو ہو جائے گا اور ابھی لگتی ہے بہت زوروں کی بھوک کھانا ہو گیا تھا ہمارا ریڈی اسی کے ساتھ ویڈیو کا بھی اینڈ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں